اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے بہتی ڈیلیشیس کڑاہی لے کے حاضر ہوئی ہیں جو چھیکن سے ہم نے بنائی ہے اور بہت امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی تو یہاں پہ ہم نے چھیکن رکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پیاز ہیں لسن ہے ہری مرچی ہے تھوڑی سی ہم نے اس میں دہی بھی ڈالنی ہے کریم بھی ڈالنی ہے ساتھی ساتھ ٹماٹر پیسٹ بھی شامل کریں گے اور سارے مسالے وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے جائیں گے آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجئے اور بیل بٹن دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو نئی سے نئی ریسپیس ملتی رہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چھیکن کو بنانا اور آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اسے کیسے بنایا سب سے پہلے ہم نے جو لسن اور پیاس ہے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے گرائنٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے آئل ڈالا ہے پین میں اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کالی مرچ جو ہے اس کو ڈالنا ہے اس کو ہم نے کچھ تھرٹی سیکنٹ کے لیے تھوڑا سا ہلانا جلانا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اور ساتھ ہم نے اس کے اندر پیاز اور لسن کی پیسٹ جو ہے وہ بھی شامل کر دینی ہے اور پھر اس کو ہم نے بھوننا ہے گولڈن براؤن ہونے تک اور اب باری ہے مسالوں کی تو ہم نے اس میں حلدی ڈالی ہے زیرہ پاوٹر ڈالا ہے اور تھنیا ڈالا ہے اس کو مکس کر رہے ہیں یہ والی کڑا ہی ہم لال مرچ کے ساتھ نہیں بنا رہے تو اس میں ہم نے کالی مرچ ٹال نہیں ہے جو کہ ہم آخر میں ڈالیں گے اور اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑی دیر ڈھکن رکھ کے اس کو پکایا ہے اور یہ مسالہ اگلے سٹپ کے لیے تیار ہے اب باری ہے ٹوماتو پیوری کی تو آپ اس میں اگر ٹوماتو اُبال کے اس کو چلکہ اتار کے اس کو پیس کے ڈالیں تو ایک ہی بات ہے تھوڑی سی دہی ہم نے اس میں شامل کی ہے اچھے سے بھونہ ہے اور اس کو تیار کرتے ہوئے تقریباً ہم نے دو سے تین منٹ لگائے ہیں مسالہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہے اب اس میں چکن شامل کریں گے تو اگر آپ چاہیں تو آپ بونلیس چکن کے ساتھ بھی اس کڑاہی کو بنا سکتے ہیں تو اب اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کڑاہی کا کلر جو ہے وہ ریڈ میں نہ آئے کیونکہ ہم لال مرچ نہیں ڈال رہے تو آپ ٹماتر پیوری بھی سکپ کر سکتے ہیں اور صرف دہی کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ باری ہے شہد ڈالنے کی پانچ سے چھے منٹ تک ہم نے چکن کو بھونا ہے اور شہد ڈال دیا ہے ساتھی ساتھ ہم نے ڈبل کریم بھی اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس کو ہم نے دوبارہ سے بھوننا ہے پکانا ہے تو لگتار بھونتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا اب اس کو ڈھک کے ہم پکائیں گے اور جب تک یہ سارا کچھ خوشک ہو جائے اب ہم نے اس میں ہری مرچیں اور ساتھی ساتھ کالی مرچیں ڈال دی ہیں نمک بھی شامل کر دیا ہے تو اب اس کو ہم دوبارہ سے بھون رہے ہیں تو بھونتے ہوئے ہمیں تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں جو آئل ہے وہ بھی سپریٹ نظر آ رہا ہے لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا ہم اور بھونیں گے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ جاہیں تو آپ اسی طرح کڑھائی میں گرمہ گرم جو چکن ہے اس کو ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کڑھائی میں بہت مزہ آتا ہے اس کو پیش کرنے کا تو یہاں پہ ہم نے دھنیاں بھی شامل کر دیا ہے تھوڑا سا اور لاسٹ میں اس کے اوپر ہم تھوڑے سے جو کاجو ہیں وہ بھی جالیں گے تو یہ دیکھئے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کو پسند نہ ہو تو آپ بلکل سکپ کر دیں تھوڑی ہری مرچی رکھی ہے اور یہ تیار ہے کھانے کے لئے اگلی کسی بھی نئی ریز سپیتہ کے اجازت اللہ نگے بان ہو آپ تمام دوستوں کا